السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں سے وَقَصَّ عَلَيَّ أَبِي قِصَصَ الْأَطْفَالِ قَصَّ يَقُصُ قَصَّن اس کے معنی آتے ہیں اسٹوری سنانا قصہ بتانا جس کو قصہ بتاتے ہیں اس پر جو ہے علا داخل کرتے ہیں تو گویا علا قصہ کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے وَقَصَّ عَلَيَّ اب مجھے سنائیں اس لیے یا جو ضمیر ہے یعنی مجھے اس کے لیے یا آتا ہے عربی میں اور مجھے سنائی اسٹوری کس نے فائل آگئے ہے ابھی میرے ابو نے میرے ابو نے مجھے قصے سنائے کس چیز کے قصے قصص الْأَطْفَالِ بچوں کے قصے اب دیکھیں اللذین آگئے تو ان بچوں کے قصے ہم ترجمہ کریں گے جیسے ہی آپ کو کہیں بھی اللذی اللتی یہ دکھائی دے اس کو اس میں محصول کہتے ہیں انشاءاللہ معربی گرامر میں آپ کو پڑھائیں گے اچھا آگئے اس میں محصول آ رہا ہے تو بجائے بچوں کے قصے کے ان بچوں کے یا ایسے بچوں کے ترجمہ آپ فوراں کر دیں تو ہم اس کو کنورٹ کر دیں کس ترجمہ میں ایسے بچوں کے قصے یا ان بچوں کے قصے سنائے اللذین جنہوں نے حافظو پابندی کی جس چیز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اس پر بھی علا داخل کرتے ہیں دیکھیں نماز کی پابندی ہے تو علا صلات جنہوں نے پابندی کی نماز کی تو گویا حافظو محافظتن کے معنی پابندی کہاتے ہیں لیکن وہ علا کے ساتھ یوز ہوتا ہے جس چیز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اس پر علا داخل کرتے ہیں جیسے قرآن میں بھی نا حافظو على الصلاوات والصلاة الوستا کے نماز کی پابندی کرو نمازوں کی ٹھیک ہے جنہوں نے پابندی کی نماز کی فی السغری بچپنے میں چائلڈ ہول بچپنے میں وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ یعنی ایسے بچوں قصے سنائے کہ جو بعد میں بڑے ہو گئے تھے اور ان کا ایک مقام مرتبہ تھا تو یہ تھا کا ترجمہ ہو گیا ہونے کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں وَكَانَ لَهُمْ اور ان کا ہو گیا تھا شَأْنُنْ ایک مقام شَأْنُنْ کے معنی مقام ایک مقام ان کا ہو گیا تھا فِلْكِبَرِ بَڑکپنے میں یعنی بچپن میں نماز کی پابندی کی اور بڑکپن میں کبر صغر کے مقابل میں آتا ہے یعنی بڑکپنہ بچپنہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں کبر قُلْتُ مَنَنَےْ قَحَا يَا أَبِيْئِ مِرَيْا عَبَّاجَان اِنَّكَ لَا تَحْتَاجُ بے شک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی احتاجہ یا احتاجہ سے یہ فعل مظاہرے ہیں واحد مذکر حاضر کا صغرہ ہے بے شک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس پر الہ داخل کرتے ہیں اب دیکھیں انہوں کو کس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی الہ انتذریبہ نہیں اب الہ کا ترجمہ نہیں کریں گے کیوں الہ تو تحتاجہ کے ساتھ آتا ہے احتاجہ کے ساتھ کہ تم مجھے مارو انتذریبہ دیکھیں ان کی وجہ سے تذریبہ جو تھا وہ تذریبہ ہو گیا ہے فعل مظاہرے کا لاس جو ہے اس پر زبر آ گیا ہے اور نی مطلب مجھے یعنی بے شک آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی احتاجہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے مثال کے طور پر احتاجہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو الہ لے کے آیں گے کیوں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس پر الہ لے کر آتے ہیں مجھے ضرورت ہے مثال کے طور پر موبائل کی احتاجہ الہ الجوالی یہ کر سکتے ہیں آپ ترجمہ احتاجہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے احتاجہ یا احتاجہ احتیاجن بے شک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی مجھے مارنے کی ایک تو یہ ترجمہ ہوا ایک یہ بے شک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم مجھے مارو ایک ہی بات ہے نا کہ تم مجھے مارو اور مجھے مارنے کی وَاُرْ سَأُحَافِزُ عَنْ قَرِيب میں پابندی کروں گا سین عَنْ قَرِيب عَنْ قَرِيب میں پابندی کروں گا دیکھ سین خالی نا فعل مزارگ کے ٹرانسلیشن میں چینجنگ کرتا ہے چینجنگ میں کیا کرتا ہے جو اس کا جو یہ پرزینٹ کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو ریمو کر دیتا ہے خالی مستقبل میں کر دیتا ہے بس وَاُحَافِزُ عَنْ قَرِيب میں حفاظت کروں گا یہاں پر سین کی وجہ سے حفاظت کروں گا یعنی پابندی کروں گا ہی کا ترجمہ ہوگا پابندی کرتا ہوں گا نہیں ہو پائے گا کیوں سین آگیا ہے جس چیز کی پابندی اس پر علا دیکھئے عَنْ قَرِيب میں پابندی کروں گا عَلَى الصَّلَوَاتِ نمازوں کی صلوات جمع ہے نمازوں کی پابندی کروں گا وَقَذَالِكَ فَعَلْتُ قَذَالِكَ اسی طرح اور اسی طرح میں نے کیا فَقَدْ كُنْتُ اُسَلِّ تو میں نماز پڑھتا تھا صلح يُسَلِّ نماز پڑھنا دیکھیں کان فیل مزارے پر آیا ہے تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نماز پڑھتا تھا یعنی کہ میں نے نماز پڑھی تھی یا میں نماز پڑھا کرتا تھا خیر یہ تو ہو جائے گا ترجمہ میں نماز پڑھا کرتا تھا اور یہ بالکل صحیح ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا اَيْنَمَا اَيْنَمَا کا مطلب جہاں کہیں بھی کُن تُو میں ہوتا جہاں کہیں بھی میں ہوتا میں نماز پڑھ لیتا تھا کُن تُو اِزَا زَحَبْتُ الَسُّورُقِ میں جب بھی بازار جاتا کُن تُو میں ازا زہبتو جب بھی جاتا دیکھیں ازا فعل ماضی پر آیا ہے تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں جاتا فعل مظاہرے میں گوئے ہم ترجمہ کریں گے حالانکہ زہبتو ماضی ہے یہ نہیں ترجمہ ہو کہ جب میں گیا کیوں کیونکہ ازا آیا ہے ازا جب فعل ماضی پر آتا ہے تو فعل مظاہرے میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے جیسے ازا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو جب بھی میں جاتا بازار اب یہاں الہ کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بازار کی جانب بازار کی طرف کیوں کیوں الہ جو ہے وہ زہبتو کی وجہ سے آجائے جہاں پر جانا ہوتا ہے اس پر ہم الہ داخل کرتے ہیں کہ میں جب بھی بازار جاتا او یا کنتو یہاں کہانا کا ترجمہ ہونا کا کریں گے یا میں ہوتا کنتو میں ہوتا فی شغلن کسی کام میں دوسرے الفاظ میں آپ یہ کر سکتے ہیں یا میں بیزی ہوتا و اور ادرکت نسلاتو ادرکت ادرکا ادرکا ادرکو ادرکت یہ ادرک یہ کھانے والا نہیں ہے بلکہ یہ فعل ماضی ادرکت اور پا لیتی ادرک کے معنی پانا السلاتو اس کا فائل ہے اور پا لیتی نماز نہیں جو ہے یہ مفہول ہے مجھے اور نماز مجھے پا لیتی یہ عربی میں انداز ہے کہنے کا نماز کے وقت ہونے کا یعنی نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ عربی میں اسی طرح یوز ہوتا ہے ادرکت اور مجھے نماز پا لیتی فی مکانن کسی بھی جگہ سل لیتو تو میں نماز پڑھ لیتا دیکھئے یہ پورا ایک جملہ ہوا یہاں سے کنتو اذا ذہبتو الاس سوق او کنتو فی شغل و ادرکت سلاتو فی مکانن سل لیتو ٹھیک ہے کہ میں جب بھی بازار جاتا یا میں ہوتا کسی کام میں اور نماز مجھے پا لیتی کسی بھی جگہ سل لیتو تو میں نماز پڑھ لیتا سل لیتو اس کا آنسر ہے پورے کا کہ جب میں کہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں نماز پڑھ لیتا دیکھے ہم یہاں پر ترجمہ کر رہے ہیں تو میں نماز پڑھ لیتا حالانکہ تو کے لیے یہاں پر فا نہیں آیا ہے تو کیوں کیونکہ اذا جب سینٹینس میں یوز ہو جاتا ہے تو جب تک سینٹینس ختم نہیں ہوگا آپ فا یوز نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر فسل لیتو کہنا غلط ہو جائے گا لئنی کیونکہ میں لئنی کیونکہ میں لئنکہ کیونکہ تم ٹھیک ہے تو لئنی کیونکہ میں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو وہ شرماتیں نہیں ہیں وہ شرماتیں نہیں ہیں من الاقل کھانے سے اذا جاؤ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ جب لوگو بھوک لگتی ہے وہ کھانے سے تو شرماتیں نہیں ہیں واللعبی واللعبی مطلب یعنی من اللعبی اور نہیں شرماتے ہیں کھیلنے سے گویا پورا جملہ یہ ہے لِأَنِي أَرَنَّاسَ لَا يَخْجَلُونَ مِنَ اللَّعِبِ اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہاں سے کام چل جائے گا وَاللَّعِبِ اور کھیلنے سے مطلب اور کھیلنے سے نہیں شرماتے ہیں اذا ارادو جب ان کا من کرتا ہے جب وہ چاہتے ہیں فَاتُو لِمَازَ لَامْپَرْزَيْرِ زَبَرْنَي تو کیوں اخجلو میں شرماؤں خجرہ اخجلو سے واحد متکلم تو میں کیوں شرماؤں من الصلاة نماز سے وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيزَتٌ اور بے شک نماز تو فرض ہے دیکھئے انہ کا اس منصوب اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہے لَفَرِيزَتٌ لَامْتَاقید کا ہے بے شک نماز جو ہے وہ تو فرض ہے وَإِنَّ الصَّلَاةَ اور بے شک نماز لَشَرَفٌ يَقِينًا وہ عزت ہے شرف معنی عزت بے شک نماز جو ہے وہ مسلمان کی عزت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ترجمہ یہاں تک مکمل ہوا انشاءاللہ اس سے آگے کا ترجمہ ہم نیکس لیسن محل کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دس منٹ سے زیادہ جو ہے ہماری ویڈیو نہ بنیں تو آپ آہستہ دیکھتے رہیے اچھی طرح ترجمہ کیجئے انشاءاللہ آپ ایک دن بہت اچھا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کی لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے